نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد چلوہ تال تھانا چھت میں بچی کی موت کے معاملے کا ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروار نے سنسنی خیص خلاصہ کیا ہے پڑوسی یوک نے دشکرم کے بعد بچی کی ہتیا کر عرض نرمیت مکان کے اندر شوہ کو پھیک دیا تھا پریس وارتہ کے دوران ایس ایس پی نے گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ چلوہ تال تھانا چھت کے پرمیشفر پور گاؤں میں بچی کی لاپتہ ہونے کی سوچنا پولیس کو ملی تھی پولیس بچی کی تلاش کر رہی تھی اس دوران اس کی ڈیڈ باڈی ایک عرض نرمیت مکان کے اندر ملی ایس پی نارت اور سی او کی ایم پی ارگنج کے نیترید میں ٹیم گھٹھت کر ہتیا روپی ابھیوگ کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہتھیا روپی یوگگ مثلیش وشکرمہ دو ہزار بیس میں اپنے ہی بھتیجی سے دشکرم کے آروپ میں جیل جا چکا ہے پانچ تاریخ کو ہی زمانت پر جیل سے چھوٹا تھا شراب کے نشے میں مثلیش نے بچی کو اغوا کر دشکرم کرنے کے بعد اس کی ہتھیا کر دی تھی گھٹنا کا سفل اناؤرار کرنے کے لیے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہ نے چلوہ تال تھانے کی پولیس ٹیم کو پچیس ہزار روپے کا نگت پروسکار دیا ہے خلاصے کے دوران ایس پی نارت منوج عوستی اور سی او کی ایم پی ارگنج صحیح تھانے کی پولیس ٹیم موجود رہی سxide مہم موجود رہا ہے ملے تھی کہ تین برشی عبادتا کیونکہ اپنی مدر کے ساتھ لا پتا ہے تین برشی مدر کی مدر روپی تھی وہ نے دیکھا کہ بچی وہاں معلوم نہیں ارزی محمد سوچنا آنے پر تبھی سے حالی اکرس کی ٹیم سریو ٹیمپیرز ریسپی ناوک صاحب کی ملدیشن میں انہیں ٹیوے بھی اس میں لگائی گئے کیونکہ اس میں سب سے جلوری چیز ہی کہ بچی اگر لا پتا ہے تو تبکار اس کو بھندا جائے سی سی ٹیمپی کیمراز کی نگاتہ جب میں دیکھا گیا ہے پریواری جنوں کے ساتھ بھی یہاں جائے سمبھاویت سانتے وہاں پر پریواری جنوں کے ساتھ دین برا کر کے باؤں پر ہوئی تھی چوبیس گھنٹے کے آسپرہ سے آپریشن چلا اگلے دن مندے مورنگ کو بچی کے ہی بھلی جنوں دوارہ بھی جب بھونا جا رہا تھا تو بچی کے گھر سے ایٹھ سو دو سو پیٹر دور ایک ارز بیلویت مقام جس کی چار دیواری ہو رکھی ہے اندر جانے کا کوئی دروازہ نہیں ہے اور اگر سڑک سے جائے گے تو اس کے اندر دیکھا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ دیوار پر نہیں چڑھیں گے تب تک اوپر سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے اسی میں اس بچی کی پیٹر بوڑی ہو گیا وہ سپارٹ ہی نہیں اس کی سوچنا پتا پولیس کو ملی اس کی مدد پہنے صرف بچا دیوار کی تھی اور اگر تو بڑی کے ساتھ کچھ بیوار ہوتے کے قارن پھر تین سال سے وہ اپنے بڑی کے ساتھ نہیں ہے رہی تھی وہ اپنے بھائی میں ہے اس سامنے میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے اسیس پی ڈاکٹر گھورو گھوروار نے کہا جنپت گورکپور کے تھانہ چلوہ تال شیطر میں چھے تاریک کو ارلی مورننگ ساڑھے چار پانچ بجے ایک سوچنا پرابت ہوئی ایک تین ورشی ہے بچی جو اپنی مدر کے ساتھ گھر کے باہر چار پائی پر سو رہی تھی وہ صبح تین بجے سے مسنگ ہے جانکاری پرابت ہوتے ہی تدکال موقع پر پولس پارٹی پولس ٹیم وہاں پر موقع پر پہنچی ایس پی نورتھ اور سیو کیمپیئر گنج کے نردیشن میں کئی ٹیمز لگائی گئی جو کی بچی کی ریکوری کے لیے پریاس کیا گیا اس میں ڈاگ سکوارڈ فورینسک اگزائمنیشن اور سی سی ٹی وی کا بھی سارا لیا گیا گاؤں کے لوگوں کی بھی اس میں ٹیم بنائی گئی چوبیس گھنٹے پورا سرچ آپریشن چلا اور درباگیوش اگلے دن منڈے کو یعنی کے ساتھ تاریخ کو صبح ہے جو بچی ہے اسے کے پریجنوں دوارہ اس کی ڈیڈ بوڈی کو گاؤں کے ہی باہر ایک ارد نرد مکان جس کی کی دیواریں کافی اوچھی ہیں اسی کے اندر سپورٹ کیا گیا سوچنا ملتے ہی تدکال اگن سبھی ٹیمز موقع پر پہنچی ایسو جی سوارٹ اور کرائیم ٹیم کو بھی اس میں لگایا گیا فورنسک ٹیم دوارہ سارے وہاں سے ساکشی کٹھا کیے گئے پرطن درشتیا کٹنا سل کے نریکشن سے اور وہاں کے پوشتاش سے اور جو گاؤں سے جو سوچنا ہے آ رہی تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ کسی جانکار دوارہ یا کسی اپنے دوارہ ہی بچی کے ساتھ مرتیوکارت کی گئی ہے ڈیڈ بوڈی کو قبضے میں لے کر اس کا پوست مارٹم کے لیے بھیجا گیا ڈاکٹر سے ریکویسٹ کیا گیا کہ گہنتہ سے اس کا پوست مارٹم کیا جائے ویڈیو گرافی اور ڈاکٹر کے پینل کے دورہ ہی کیا جائے اور وشیش روپ سے دو چیزوں پر دھیان دیا جائے کہ کیا بچی کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی دشکرم کی گھٹنا گھٹت ہوئی ہے کہ نہیں اور دوسرا ڈیتھ کو کتنا سمیں ہو گیا ہے اگلے دن جب کوست مارٹم کی ریپورٹ آئی تو اس میں یہ بات سوڑی کلیرلی مینشن کی گئی کہ بچی کے ساتھ دشکرم کی گھٹنا کاریت ہوئی ہے جس کارن سے پرائیویٹ پارٹس پہ اینل کنال پہ اس میں انجری آئی ہے اس سے پورو جو پہلے کے سسپیکٹ تھے بچی کا پتا جس سے بچی کی مدر پشلے تین سال سے الگ رہ رہی ہیں اس کے علاوہ جس کنکلوجن پہ آئے کہ پریجنوں کا اس میں یا جانکار کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور دشکرم والی چیز جب سنگیان میں آئی تو ایسے بکتی کو ڈھونڈا جانے لگا جس کے جو اس طرح کا اپراد پہلے کاریت کیا ہو اپرادی پرورتی کا ہو یا اس طرح کی گھٹناوں میں پہلے سملت رہا ہو اس کے لیے بی پیو اس کو لگایا گیا ایک بی پیو دوارہ ستانیہ بی پیو دوارہ یہ بات سنگیان میں لائی گئی کہ پانچ تاریخ کو یہ متلیش وشکرمہ نام کا ایک اپرادی جو کہ دو جیار بیس میں جیل گیا تھا پانچ تاریخ کوئی چھوٹا تھا دو جیار بیس میں بھی اپنی ہی سگی بھتی جی کے ساتھ اس کا دشکرم کرنے کے بعد اس کو ادمرہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا اس مقدمے میں یہ لگا تار جیل میں تھا اس کے پیتا جی دوارہ اس کی جوانت کرائی گئی تھی پانچ تاریخ کو یہ گھر پہ واپس آیا گھر پہ آ کر اس کے دوارہ شراب کا سیون کیا گیا اس کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہونے کے بعد یہ گھر سے نکل گیا شراب کے نشے میں اور پور پی جو اس کی پرویرتی ہے اس کے چلتے اس کے دوارہ بچی کو وہاں سے اٹھایا گیا پڑے ٹائم بات جب بچی جگ گئی رونے کی آواز آئی تو اس کے دوارہ اس کو پٹک کر کے ہتیا کارت کرنے کا پریاس کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ دشکرم کیا گیا اور اس کے بعد باڈی کو چھپانے کے لیے اس اردنرلی جان میں پھینکا گیا گھٹنا کرنے کے بعد لگا تار یہ وہاں سے گائب چلتا تھا وہاں سے بھاگ گیا تھا اس کی گتی ویدیوں کو ووچ کیا گیا اس کو حراست میں لے کے جب پڑائی سے پوچھنا چھوئے تو اس کے دوارہ ساری گھٹنا کا خلاصہ کیا گیا گھٹنا سلکا نریخشن کرنے کے بعد بچی کے انڈر گارنمنٹ سے وہ بھی ریکاور اس کی ہی نشادہی پر ہوئے ہیں ان سبھی ایویڈنسز کو سنگیان میں لیتے ہوئے اس کو ریسٹ کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے بیویچک کو اور پروکشن ادھیکاری کو نردیشت کیا گیا ہے کہ اتی شیگر سبھی ساکشوں کو سنگلن کرتے ہوئے تطکال اس میں چارشت لیکشت کی جائے اس میں فاسٹ ٹریک کوٹ کے سمند میں اس کو جلدی سے جلدی سجا کرائی جائے اور اور بھی جو اس کے اوپر کاروائیاں ایمیس سے یا گینکسٹر کی ہو سکتی ہیں اس کو بھی سنگیان میں لیتے ہوئے تطکال اس میں کاروائی کی گئے